استرالوجی کے مطابق امران خان صاحب کا کوئی مدعم قابل نہیں ہے دور دور تک آنے والے وقت میں وہ انشاءاللہ بہت جلد وزیر ازم پاکستان بنیں گے میں نے آج تک اتنا سٹرونگ ازائچہ کسی کا نہیں دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیٰ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹالوجی دوستو جیسے میں نے آپ سے ارس کیا تھا ابھی کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ پدائش بہت سٹرونگ ہے انہیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ ان کی مدد کے لیے آ جائے گی میں نے ماضی میں بھی ارس کیا تھا کہ جب جو سردار لطیف خوصہ صاحب ہیں تزاز آسن صاحب ہیں انہیں جب ضرورت پڑی وہ میدان میں آ گئے ان کے لیے حالانکہ انہوں نے ساری عمر پیپلز پارٹی میں گزاری آج جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سنییں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ علم کتنا دقیق ہے اور کتنا گہرا ہے اور بہت وقت چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے اور یہاں آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ سو کے اٹھتے ہیں پھر ان کو وہم ہو جاتا ہے کہ مجھے علم آتا ہے اور پھر باتیں کرتے ہیں میں نے حرص کیا تھا کہ عمران خان صاحب بنیادی طور پہ ایک دلیر اور ایک مجہد آدمی ہیں اور میرے الفاظ ہیں ان کے لیے کہ کوئی مدد مقابل نہیں ہے دور دور تک اب لوگوں نے ان کی دلیری اور ان کی بہادری سے جو اپوزیشن کے لوگ تھے انہوں نے جناب ایک بڑی خبر اڑائی کہ عمران خان صاحب معافی مانگ رہے ہیں میں بھی بڑا حران ہوا کہ ہم نے آج تک ذائچہ پڑا ہے ایک ایک اس تارے کا مطالعہ کیا ہے اس کی طاقت کا مطالعہ کیا ہے کہاں وہ کتنی طاقت دیتا ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ معافی مانگ لی ہے انہوں نے کہا میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی میں نے یہ کہا کہ ہمارا جرم ثابت کریں تو ہم معافی مانگیں گے ایک دلیر آدمی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے وہ زدی نہیں ہوتا اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ معافی مانگتا ہے یہ اس سے بڑا دلیر اور کون ہوگا جو اپنی غلطی پہ کہے کہ ہاں جی میں نے غلطی کی ہے میں معذرت خانمی سے غلطی ہو گئی ہے یہ اس کا بڑا پن ہے اور اس کی دلیری ہے اب دوسری باتیں یہ ہیں کہ میں نے جیسا آپ سے ارز کیا کہ کوئی مددہ مقابل نہیں ہے دور دور تک ان کا ذائچہ پدائش بہت سٹرونگ ہے اب آپ دیکھئے کہ بنگلہ دیش میں ایک تحریک چلتی ہے اور وہ تحریک بنگلہ دیش میں چلی اس کے بعد وہاں کی وزیراعظم کو بھاگنا پڑا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ جو بوسٹ اپ تھا وہ یہاں قائم تھا اور یہاں پہ بھی طلبہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے آپ میری دو دن پہلے کی ذرا ویڈیو دیکھئے یہ جو میں نے لگائی تھی سوشل میڈیا پہ یہ ذرا دیکھئے دوستو آج سات اگست ہے اور عمران خان صاحب کے ذائچہ کے دسویں خانے میں زہرہ اطارد اور چاند کٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ستارے کٹھے ہوئے ہیں اب یہ بتارے آنے والے چار سے پانچ دن کے اندر انشاءاللہ عمران خان کے لیے ایک بڑی خوش خبری آنے کی ذائچہ اطلاع دے رہا ہے اب آپ کو پتا چلا کہ یہ ستارے جب دسویں خانے میں آئے تو یہ کیا بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں اب اس کا مقدر جاگے گا اب اس کی شورت پھیلے گی اس سمت میں یہ میں ارس کیا تھا کہ تین ستارے آئے ہیں جس میں ایک زہرہ ہے ایک اطارد ہے اور ایک چاند ہے اگر آپ میری ماضی کی اور وڈیو دیکھے تو میں نے کہا تھا کہ چاند جو ہی ترو ہوگا اور وہ کمنیکیشن کرے گا تمام ستاروں کے ساتھ جیس جیسے وہ کمنیکیشن کرے گا ویسے ویسے خان صاحب کی شورت بڑھتی جائے گی اب یہ جو صورتحال ہے یہ میں نے ارس کیا کہ یہ ابھی بڑھے گی کیونکہ میں نے جو ستارے پڑھے جو میں نے آپ کو بیان کرنے کوشش کی وہ یہی ہیں کہ زہل اور مشتری کی نحس نظر شروع ہونے والی ہے اب ان جو سو کارل یہ جو بنے ہوئے ہیں سیاسی لیڈر اور جو ان کی حکومت قائم ہے اصل میں ان کا بسترہ پیک ہو رہا ہے آپ غور سے دیکھیں ان کا بستر پیک ہو رہا ہے میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ ان کی اب دال جو ہے بٹنے لگی ہے اور وہ بٹ رہی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ استیفے دے رہے ہیں پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں جتنے بھی اکلمند لوگ تھے جن کو اکل تھا جن کو شعور تھا جن کو سیاسی تیربہ تھا شاید خاکان عباسی صاحب دیکھیں ان کے دور میں وزیراعظم رہے وہ ان کے ساتھ نہیں چلے ان کو ان کے حرکتیں سمجھا گی تھی وہ کوئی آسٹرالوجر نہیں ہے کوئی ہمارا علم جاننے والے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی انہیں ایک اکل ایک فہم اور ایک فراست سے نواز آئے لہٰذا وہ ان سے ایک طرف ہو گئے کیونکہ یہ سیاسی خودوجی کرنے کی سمت میں تھے ایک میں نے ماضی میں ایک ویڈیو لگائی تھی مریم نواز کے بارے میں وہ بھی ذرا دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک بہت اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کے ذائچے میں جو ذہل ہے وہ اس کے پہلے خانے میں آگیا ہے اور یہاں پہ اس کا آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ تین ستاروں کے ساتھ کران کرے گا اگر اس کو بہت بہت سے پڑھا جائے تو اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اب جو یہ اپنا کرنا چاہیں گی اپنی شہرت میں اضافے کی سمت میں جانا چاہیں گی اپنے آپ کو لیڈر منوانا چاہیں گی یہ باتیں اب نہیں ہوں گی بلکہ ان کے جو خیالات ہیں ان کے جو باتیں ہوں گی وہ ہی ان کے خلاف جائیں گی آنے والا وقت ان کے لیے مشکلات لائے گا ان کی شہرت میں اضافہ اب ہو ہی نہیں سکتا ناممکن ہے کیونکہ یہاں پہ یہ ستارہ جو ہے یہ اس نیپچون کے ساتھ کران کرے گا جو دھوکے اور فراد کا ستارہ ہے لہٰذا ان کی شہرت میں الٹا ان کو ان کی باتیں پیچھے لکے جائیں گی اب اس ویڈیو میں میں نے عرص کیا تھا کہ یہ اس وقت ہی ہے جب مریم نواز صاحب بہت زیادہ بیان دیتی تھی کہ نواز شیف آ رہا ہے اور ملک بدل رہا ہے اور میں یہ کر دوں گی میں وہ کر دوں گی اب فارم سنتالیس پہ قائم اس حکومت میں مریم نواز نے اپنی شہرت کے لیے کیا نہیں کیا لیکن جو کیا اس پہ اس کے اوپر ان کو کیا رسپونس رہا ان کی شہرت بڑھی یا قراب ہوئی یہ آپ خود فیصلہ کریں یہ دوستو ستارے ہیں جب ہمارے زائچے میں ستارے نیگٹیو ہوں تو ہمیں پتہ چاہتا ہے بندہ جو فیصلہ کرے گا وہ غلط ثابت ہوگا اسی قانون کے تحت عمران خان صاحب کے زائچہ پتہش میں مریخ ان کے پہلے خانے برج قوس میں موجود ہے آدشی برج ہے اور اس کو زہر زہل جو ہے اس کو بادشاہت کے خانے میں بیٹھا ہوا اپنی تمام طرح طاقت گیارویں گیارویں گھر میں بیٹھا ہوا دیر ہے اور جب اس نے اپنی تمام طرح طاقت دی اس نے ایک نڈر آدمی کو بنایا یہ کہتے ہیں خان صاحب نے معافی مانگ لی ہمارا آج تاکہ علم نجومی غلط ہو گیا کہ خان صاحب نے معافی مانگ لی انہوں نے صافیوں سے بات کی انہوں نے کہا میں نے کوئی معافی نہیں مانگی میں نے تو کہا کہ ثابت کریں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے کارکونوں جیسے ہوئے ہم انہیں پارٹی سے نکال دیں گے دلیر آدمی کیا باتیں تو سنیں یہاں پہ وہ لوگ جو آئے اور جناب جنہوں نے جو آپ کو پتہ ہے پورے ملک سے بندے کٹھے کر کے میاں نواز شیف صاحب کے لیے جناب بہت بڑا جلسہ کیا گیا دنیا میں نے وہ ٹرینے چل پڑی ہیں سپیشل جی نواز شیف صاحب آ رہے ہیں اب ملک میں جو ہے نا وہ بڑی نہریں بہیں گی اتنی نہریں بہیں گی کسی میں دودھ ہوگا کسی میں شاہد ہوگا جی اور عوام کو جیسا آپ نے سنا مریم نواز کا اس وقت کی باتیں آپ نے سنی کہ جناب جو ہے بجلی کا بل آپ کو نہیں دینا پڑے گا آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے حکومت پنجاب نے آپ کا بل دے دی ہے اور میں نے پہلے ویڈیو لگا جی تھی کہ ان کے بس سے باہر ہے انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی نہ یہ اتنے اقل مند ہے اب میری ویڈیو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کس وقت ہم نے ستاروں کو کیسے بین کیا اور ضرور تعل کیا ہوئی یہ جو ستاریں ہیں یہ ان کے انڈ کا اعلان کر رہے ہیں میں کافی دیر سے آپ لوگوں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ستاریں ان کے انڈ کا اعلان کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا جیسے میں نے ارس کیا کہ ان کا آنے والا وقت بہت سٹرونگ آ رہا ہے بہت سٹرونگ آ رہا ہے انہیں کو روک نہیں سکتا اور یہ جو کمنیکیشن ستاروں کے شروع ہوئی ہے جو اتارت میں نے ارس کیا ان کے ذائچہ کے دسویں خانے میں ہے یہ سب سوچ رہے تھے کہ ہم نیا کیس ڈال دیں گے چھوڑنے لگیں گے ہم بھی نیا کیس ڈال دیں گے اب پتہ چلا کیس ڈالنے سے بات اوپر چلی گئی ہے ایک بات یاد رکھیں دوستو ہمیشہ ہمارا جو علم ہے یہ بہت میں سمجھیں اندازوں کا علم ہے علم حقیقی جو حقیقی علم جسے علم کی بنیاد کہتے ہیں یا اصل علم کہتے ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہے ہمارے یہ اندازیں ہیں بالکل ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں کوئی کمال نہیں ہے ہمارا اور ہم کبھی کلیم نہیں کرتے کہ جنہاں ہماری بات حرف آخر ہے نعوذ باللہ من ذالی جو سات زانہ علم سکایا جو ہم نے ڈیٹا کلیکشن سیکھی اس کے مطابق ذائچہ پڑتی ہیں اب خان صاحب کی جو صورتحال ہے جب یہ میں نے ارز کیا تھا کہ خان صاحب دس سال کے لیے وزیراعظم پاکستان ہیں گے کیونکہ ان کے ذائچے میں زہل کا مقام بہت سٹرونگ ہے ایک ماضی کی آپ سے بات کرتا ہے شروع اور ماشاءاللہ وہ سب کردار زندہ ہیں جن کا میں ذکر کیے دیتا ہوں جب شوقت عزیز وزیراعظم تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ شوقت عزیز صاحب کو ایم این اے کی سیٹ جو دی تھی میجر طہر صادق صاحب کی بیٹی نے دی تھی اٹک سے اور وہ وہاں سے ایم این اے بن کے پھر وزیراعظم پاکستان بنے گئے میجر طہر صادق پہلے سحصدان ہے جن سے میری دوستی ہوئی تھی جن کے پاس میں جایا کرتا تھا آج بھی الحمدللہ میرے دوست ہیں اور بہت اچھے آدمی میرے محسن ہیں میرے بہت عظیم بہت عظیم انسان ہیں تو میں ان کے پاس گیا مجھے کوئی کام تھا خیر انہوں نے کمال شفقت کی میرا وہ کام بھی کرا دیا اس کے بعد مجھے پوچھنے کے ڈاک صاحب جی تو چیف جسٹرس حالا معاملہ ہے اس کا کیا بنے گا تو اس وقت ہم سب لوگ بیٹھے ہو تھے چودری پرویز علیہ صاحب کے گھر چودری پرویز علیہ صاحب اس وقت وزیراعظم تھے میں نے کہا جناب آپ کی حکومت ہے آپ بتائیں کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹرس کی چھٹی ہو جائے گی میں آپ کو ریکارڈ بتا رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ میں نے انہیں کہا سر یہ نہیں ہونا اس ملک میں سب سے پہلے شوقت عظیر صاحب جو آپ کا گھر کا وزیراعظم ہے اس کی چھٹی ہو جائے گی اور سیاست میں اس کا نام و نشان مٹ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹرس آف پاکستان بحال بحال ہوں گے اپنی کرسی پہ آگے بیٹھیں گے اس سے اگلا جو ہے پرویز مشرف کی چھٹی ہو جائے گی اور یوسف اگلانی وزیراعظم پاکستان بنیں گے یہ میں نے اس وقت ان کے چودری پرویز علیہ کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے یہ پرڈکشن کی تھی اور جو ہوا اس کے بعد وہ ہی ہوا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو وقتاً وقتاً میں بتاتا رہوں گا یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی ذائچہ کو پڑھتے ہیں کسی سٹارس کو پڑھتے ہیں آپ کے آج تک جو ساتذان علم دیا ہوتا ہے جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے جو آپ کی فوٹوجینک میموری ہے اس کے اندر ہوتا ہے دیکھا یہ ستارہ یہاں تھا اس کے بعد یہ ہوا تھا پھر آپ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں آپ یہ کدھر جا رہے کیا بتائے گا مریم نواز صاحبہ دیکھنے کو وزیر اللہ بن گئی فارم فورٹی سیون پہ لیکن انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ ان کو پیچھے لے کے گیا یہ ہر بندے ہر بندے کا اپنا ذائچہ پدائش میں اس کے ستاروں کا اس کی جو صورتحال ہے وہ خود بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے عمران خان صاحب کے ذائچے میں میں نے ارس کیا تھا کہ اطارت جو ہے ان کے ذائچے کے دسویں خانے میں آ گیا میری بہت ساری ویڈیوز ہیں اٹھا کے دیکھ لیں اور میں نے کہا تھا فلان دن کو اطارت ان کے ذائچے کے دسویں خانے میں کا اطارت کا تعلق علم سے ہے اطارت کا تعلق طالب علم سے ہے اطارت کا تعلق ذرائع نقل و حمل سے اطارت کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے اب یہ خان صاحب کا دسویں خانہ ہے آپ دیکھیں جتنی نوجوان نسل ہے ساری عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے اب یہاں اطارت آیا یہاں پہ زہرہ آیا ان کا کران ہوا چاند یہاں آیا پیامبر بنا ایک جو ہے موو چلی ہے اپنا آپ دیکھ رہے ہیں اپنا وہاں بنگلہ دیش میں ان کی وزیراعظم کو بھاگنا پڑا ہے اب یہاں کے طلبہ بھی ان کو دیکھ کے کھڑے ہوگے اب آپ کہیں مجھے یہ بات نہیں پتا تھی بھائی جان مجھے نہیں پتا تھی یہ میں ستاروں کے منصوبات کے حوالے سے بات کہا رہا ہوں کہ ستاروں کے یہ منصوبات ہیں جس کی جتنی ڈیٹا کلیکشن ہوگی جس کا جتنا زیادہ نالچوں کا وہ اتنا استعمال کریں تو میرے اس آسٹرالوجی کے مطابق عمران خان صاحب کا کوئی مدہم قابل نہیں ہے دور دور تک آنے والے وقت میں وہ انشاءاللہ بہت جلد وزیراعظم پاکستان بنیں گے اور ملک کو ترقی کی سمت میں ڈالیں گے میں نے آج تک اتنا سٹرونگ ازائچہ کسی کا نہیں دیکھا ملک